بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لکارہ پھر ابن عبرت کا نشان بنا دیا تو میرے عزیزو ہمارے لئے سبق ہے اللہ ہمیں جو طلاق کہہ رہا ہے بعض آجاؤ بعض آجاؤ پہلی قوموں کے ساتھ یہ ہوا ہے بعض آجاؤ ایسی حرکتیں نہ کرنا میرے عزیزو قوم نو نو علیہ السلام نے نو سو پچاس سال صرف تبلیغ کی ہے کتنی لمبی لمبی عمریں ہوں گی تو ان کی قوم نے ان کو اللہ لکارہ روز اللہ کے در سے عذاب سے ڈراتا رہتا ہے لا وہ عذاب لا وہ عذاب پھر اللہ نے ان پہ اس قوم پہ پانی کا عذاب بیج دیا کوئی پہاڑ پہ چڑھا پانی پہاڑ پیچھا کرتے کرتے پانی وہاں بھی چڑھ گیا سارے گھر کو گئے تو میرے عزیزو انہوں نے اللہ کو لکارہ اللہ نے پانی کا عذاب قومیں نو پہ بیجا اس کے بعد قومیں آدھ آئی ان کی نونوں سال عمریں بڑی لمبی لمبی کبھی ان کو درد نہیں ہوا بڑے لمبے لمبے قد تھے بڑے جاندار صحت مند ہاتھی کو سون سے پکڑ کے ایسے لڑا کے پھینک دیتے تھے خجور کے بیج بیج فٹ کے درختوں کو ایسے پکڑ کے کھینچ کے جڑوں سے نکال کے پھینک دیتے تھے کتنی طاقت ہے تو انہوں نے بھی کہا نبی وقت کے نبی سے کہا لگتا ہے ہمارے ربوں میں سے ان کے کئی ربوں سے بنائے ہوئے ہمارے ربوں میں سے ایک رب نے تمہارے رب کو اللہ کے نبی سے کہا پکڑ لیا ہے جس کی وجہ سے تو نعوذ بلہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے لا وہ صاحب جس کا جو ہمیں ڈراتا ہے انہوں نے بھی اللہ کو لکارہ پھر اللہ نے میرے عزیزو قرآن اس کا اشہد ہے تیز ہوا چلائی آندی چھ سات آٹھ سات آٹھ دن چلی اور یہ ہوا آتی ان کو اٹھاتی اوپر آپس بھی ٹکران ٹکران کے بٹی بٹی ہو گئے میرے عزیزو اللہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے انہوں نے اللہ کو لکارہ حکموں کے خلاف چلے تو میں نے ان کا یہ حال کر دیا پھر قوم سمود آئی بجی بڑی سخت جان تھے میرے عزیزو انہوں نے درختوں کو پہاڑوں کو کھرچ کے گھاریں بنائی ان میں رہا کرتے تھے پھر انہوں نے بھی اللہ کو لکارہ میرے عزیزو پھر اللہ کا عمر آیا فرشتے نے چیخ ماری اور ان کے قلیجے پھٹ گئے میرے قابل احترام دوستو یہ قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا ہے پھر قوم شویب آئی یہ تاجروں پہ مشتمل تھی لیکن بد دیانت ملاوٹ ہیرہ پھیری دو نمبری انہوں نے کی پھر اللہ نے پھر ان پہ ایک عذاب نہیں بھیجا اللہ نے تین عذاب بھیجے فرشتے نے چیخ ماری اوپر سے اسمان سے آگ کی بارش ہوئی اوہ ہو زمین میں زلزل آیا سارے مر گئے میرے عزیزو اللہ کہہ رہا ہے جب جب میرے حکموں پہ چلو گے تو چین رہا تمن سے رہو گے جب میرے للکار ہو گے حکموں کے خلاف تو میں ایسے کروں گا پھر قوم سبا آئی میرے عزیزو قوم سبا آئی انہوں نے ڈیم بنایا اللہ نے خوشحالی دی ریالی نوٹوں کی خیر پیر دی پیسے کی وافرانی سبزہ ہی سبزہ پھر دولت نے ان کو متقبر کر دیا اکڑ اکڑنے لگ گئے اللہ کو للکارہ اللہ کو للکارنہ پسند نہیں آیا اللہ نے رات کو یہ سوئی ہوتے ڈیم کو ہی توڑ دیا اس ڈیم کے پانی میں ہی گھرک ہو گئے پھر فراؤن آیا خدای کا دعویٰ لے کے کہ میں رب ہوں جو نہیں مانتا تھا قتل کر دیتا تھا تو میرے عزیز اللہ نے اس کو بھی سمندر میں ڈبو دیا ان کے جو ماننے والے تو انہوں نے کہا ہم نہ مانیں گے جب تک ہمارا رب ہمارے سامنے نہ ہو ہم کیسے مان جائیں تو اللہ نے ایک لہر کو حکم دیا پانی کی لہر نے اس کو باہر پھینکا ان کا رب فراؤن مرا ہوا باہر آگیا اور آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اللہ نے محفوظ کر دیا قیامت تک تاکہ ساری دنیا کے لوگ قیامت تک دیکھتے رہے ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے خدای کا دعویٰ کیا ہے تو میرے عزیز اللہ کہہ رہا ہے جب جب تم میری رسی کو مضبوطی سے تھامو گے میرے حکموں پر چلو گے چینس کون راحت میں رہو گے لیکن جو ہی جو اپنی مان ماننی کرو گے شیطان کی شیطانی میں چلو گے مجھے للکار ہو گے تو یہ پہلی قوموں کے کسے سن لو باز آجاؤ باز آجاؤ ہم میرے عزیزو ہم میں جتنی سب للکار رہے ہیں ہم سارے یہ سے یڈ تک للکار رہے ہیں اللہ کی حدوں کو توڑ رہے ہیں اللہ سے جنگ کر رہے ہیں موں سے غلط بول بول رہے ہیں فاہش حرکات کر رہے ہیں کون سا عیب ہے گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں کربان جہوں اللہ کے نبی محمد علیہ وسلم کی دعاوں سے بھائیوں بہہ اور آپ بچے ہوئے ہیں بہہ اور بچے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ بیج کے کہہ رہے ہیں باز آجاؤ باز آجاؤ بس کرو بس کرو لیکن بھائیوں ہم بھی پتہ نہیں کیسے مٹی کے بنے ہوئے ہیں قرآن کو پڑتے ہیں ترجمہ تفسیح سے پڑتے ہیں پھر بھی سب گرے لیتے ہیں تو میرے عزیزو اللہ کو للکارونا للکارونا واپس آجاؤ واپس آجاؤ توبہ کر لو توبہ کر لو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ تنسوہ کرنے کی تفیق تا فرمائے وآخرتان الحمدللہ رب العالمين